اٹکہ خان ثانی پبلک ٹی وی سے ہوں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایک گھر بنانا پڑ جائے تو چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں آپ نے پچاس لاکھ گھروں کی ذمہ داری لی اور کتنا مشکل کام تھا یہ کہ پچاس لاکھ گھر بنانا ناکدین نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی مزاق بنایا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھا یہ ایونٹ ہے ایک ماہ میں کیسے ممکن بنا رہے ہیں یہ کیا مشکلات ہیں اور خد و خال کیا ہے بنیادی طور پر کن لوگوں کو یہ گھر مل رہے ہیں مسئلہ کیا تھا کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کمزور طبقے کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں گھر بنانا کہ ایک جنہی 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 سوچا تھا وہ فیل ہو گی دی اس کی اور اس کے لیے سٹرکچر ہی نہیں ہمارے پاس اس کے لیے گورنمنٹ مفت تو نہیں گھر دے سکتی کوئی بھی دنیا میں امیریتی دین گورنمنٹ میں مفت گھر نہیں دے سکتی لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ فسلیٹیٹ کر سکتی ہے بینکوں کے ساتھ مل کے یعنی اتنے سستے کرزے دے دیں تاکہ ایک عام آدمی مزدور ہو ایک مکینک ہو ویلڈر ہو کوئی گریڈ فور کا آفیسر ہو وہ بھی گھر لے سکے تو اس کے لیے بینکس جب تک اس میں شرکت نہیں کرتے آپ یہ نہیں کر سکتے بینکس شرکت آج تک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک قانون تھا فور کلوجر لاو یعنی کہ اگر میں میں گھر میں گز گیا ہوں اور میں قسطے بند کر دوں دینی تو بینک کچھ نہیں کر سکتا تھا اس قانون کی وجہ سے بینک کو طاقت مل جاتی ہے کہ اگر آپ قسطے نہیں دیں گے تو وہ بینک ایکشن لے سکتا ہے اس سے کیا ہوا بینک نے پیسے دینے شروع کر دی وہ دو سال لگے دو سال لگے وہ کئی سالوں میں پسا ہوا تھا وہ شروع وہ کیا پھر ہم نے بینکوں کو اب ٹریننگ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ بجارہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو سروس کر سکے تو وہ دوسرا پرابلم ہے وہ کروا رہے ہیں مسلسل ٹریننگ پھر گورنمنٹ نے ہم نے تین لاکھ ہر یہ جو لو کاؤسٹ سبسیڈی دی ہوئی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پچیس لاکھ میں گھر بنتا ہے تو تین لاکھ جب گورنمنٹ دے دیتی ہے تو ان کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ جو دیتی ہے جو جو بینکس ڈس انٹرسٹ پہ اس پہ بھی سیلنگ لگا دی ہے گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے تو انٹرسٹ کم پڑتا ہے تو یہاں اگر بیس سال کے اوپر پیسے دیں تو پانچ اے چھے ہزار مہینے کے اوپر وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے کس نے دے کے اور اگر دس سال میں کرے تو دس ہزار ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس سے سب سے کاؤسٹ نیچے آ گیا تاکہ عام آدمی گھر بنا سکیں سر عباس شبیر سما ٹی وی سر آٹھ نو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں ایک نیا ہم خیال گروپ بیس بائیس ایم این ایز ہیں کچھ ایم پی ایز ہیں کچھ ایم این ایز بھی ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں ایک سوا سال میں چینی کی قیمت چھبیس روپے بڑھ گئی چھبیس روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو ایک سو بیس تیس عرب روپے ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شگر ملز کے پاس تو جب یہ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا جب عوام کے پر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشل لیا ہے انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی ایف آئی اے میں بہت خوفنا چیزیں نکلیں کہ سارے ملکے یہ کیسے ایک انہوں نے منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے کیسے اوپر بنا داتے ہیں لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں ٹیکس یہ نہیں دیتے انڈر ڈیکلیر یہ کرتے ہیں چینی تو وہ ایک ایف آئی اے کی پوری رپورٹ آگئی اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم اس کو ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالدستی نہ قائم ہو قانون کی بالدستی کا مطلب یہ کہ طاقتوار اور کمزور کے لیے ایک قانون یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتوار کا ایک قانون ہے تکمزور کا دوسرا ہوتا ہے غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو طاقتوار ہے وہ اپنے لیے سپیشل پریولیجز لے جاتا وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے اس سے تباہی یہ مچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقت پر جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقت پر کرتے ہیں سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی کٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو دو تین عرب ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھبیس روپے جو جیل نہیں بڑھی تو صرف یہ ساٹھ ستر جتنی بھی شگر ملز ہیں ان کے پاس ایک سو تیس سے ایک سو چالیس عرب روپے آ چلا گیا تارک چودری میں آج ٹی وی سے جی آپ کا نیریٹیو تھا جو سب سے زیادہ وہ اتصاب کا تھا اب شروع کی آپ نے آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو پوزیشن لیڈر ہیں ان کی زمانت بھی ہو گئی دیگر سارے لیڈر جن کے خلاف کیسز تھے آج ٹیکے کر کے سارے زمانتوں پر ہیں اب کیا لوگ کہتے ہیں دو سوال ہے لوگ کہتے ہیں کیا کیسز کمزور تھے نیریٹیو بے بنیاد تھا یا پھر یہ ہے کہ پروسی کوشن بے بنیاد تھی کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا ہوا کیا ہے کیس تو اب خیر میں اس کے پر تو کامنٹ نہیں کرتا لیکن میں پھر سے ایک چیز کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک طاقتور کے قانون اور ایک کمزور کے لیے یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک جن لوگوں نے عرب اور روپے کے اس ملک سے کرپشن کی سارے ان کی ایویڈنس جمعا ہے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں سب کچھ ظاہر ہے لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنویکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے مجھے کہتے ہیں جی کدھر ہے جن مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں دودھ کی نیرے نہیں بہ گئی تھی اقدام مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے لیکن قانون کی بالا دستی قائم کی تھی سرکار مدینہ نے انہوں نے انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے وہ بنیاد بنی تھی ایک عظیم قوم کی آج مجھے دنیا میں کوئی قوم بتا دے جہر قانون کی بالا دستی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو ایک قوم بتا دے اور دوسری قوم بتا دے جدر قانون کی بالدستی اور غریب ہو خوشحال نہ ہو تو یہ زیر میں ڈال لیں کہ پاکستان جب اٹھے گا یہ تو مہنگائی تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں یعنی یہ ہے نا کہ مجھے بخار ہوا ہوئے لیکن بخار ہوا کیوں ہے تو مجھے کہ میں نے کوئی غلط چیز کھائی پیٹ کچھ ہو کوئی وجہ ہوتی نا بخار تو اس کا سمٹم ہے یہ جو ہماری غربت ہے جو مہنگائی ہے یہ سمٹم ہے یا قانون کی بالدستی نہ ہونے کی جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ غربت ہوتی ہے